اسلام علیکم ورڈز آج ہم شروع کر رہے ہیں ہیلیکوپٹر موڈلنگ اس کے اندر آج ہمارا جو بلیڈز کی اس کے جو پروں کی جو خاص طور پر جو آپ فین بھی کہہ سکتے ہیں ہیلیکوپٹر کے جو فین ہے یا جو بھی بلیڈز وغیرہ اس کو آج ہم موڈل کر رہے ہیں آپ تمام سے ریکویسی چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آکنگ کو ضرور پلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک ہم نے اس کو موڈل کر لیا تھا آج اس کے بلیڈز کے لیے سب سے پہلے تو اس کو سیلیٹ کر کے میں یہاں سے آٹ لائنر لیتا ہوں تاکہ یہ سکویز ہو سکے اور آپ دیکھیں ورنہ دوسری یہ والے میں سکویز نہیں ہو رہا تھا سکرین چھوٹی ہو گئی اب یہ حصہ مجھے بڑا ملیا تو میرے لیے اسی ایزی ہو جائے گا اچھا اب اس کو میں نے ون پریس کیا تھا کہ ریجیڈ موڈ میں آ جائے اور یہاں سے ہمیں چونکہ بلیڈ نکالنا یا اس کا جو فین اوپر کی طرف نکلے گا تو سب سے پہلے رائٹ ٹلک کر کے ہم لے رہے ہیں یہاں سے فیز اور ون ٹو ٹری اینڈ فور یہ چاروں فیز سیلیٹ کی یعنی پولیگونز اور اس کو میں یہاں سے سب سے پہلے تو کرتا ہوں انسٹ تو ایکسٹروڈ لیا ایکسٹروڈ لینے کے بعد یہاں سے میں نے سکیل کا آپشن لے کے انسٹ کیا ہے جیسے 3D max میں انسٹ ہوتا ہے یہاں پر بھی آپ اس طرح انسٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم نے یہاں سے ایکسٹروڈ کرنا ہے جی پریس کے ریپیٹ لاسٹ ایکشن اور اس کو ایکسٹروڈ کر رہا ہوں اندر کی طرف تھوڑا سا جی پریس ایک اور کیا اب بارک سے ایکسٹروڈ ہوگا اور پھر جی پریس کے ریپیٹ لاسٹ ایکشن ایک اور انسٹ ہوگا اس طرح سے اچھا اب اس کو ہم نے ایک ٹیکنیکلی ہم نے کرنا کیا کرنا یہ ہے کہ پہلے تو میں اس سے باہر آ جاؤں گا کیوں پریس کر کے تاکہ ایڈیٹبل پولی موڈ سے ہم باہر یعنی کہ ایکسٹروڈ موڈ سے ہم باہر آگئے اس کو پولیگون گول کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ رائٹ ٹلک کر کے ورٹیکس موڈ لیں گے اور اس کے جو ورٹیکس ہیں یا ورٹیسز آپ کیا لیں جیسے یہ چار ہیں ون اور اس والے کو پہلے درمیان والے کو میں درمیان میں لیا ہوں یعنی درمیان والے ڈاٹ کو سٹریٹ کر لے تو ٹھیک ہے سٹریٹ اور اس کو پولیگون کی شکل کیسے دیں گے اب یہ والا ورٹیکس اور شفٹ کلک کر کے یہ چار ورٹیکس سیلیٹ کرو گے آر دباؤ گے سکیلنگ اور اس کو یونی فارم سکیلنگ سے اس طرح پولیگون کی شکل دیں گے پھر آپ یہ کرو گے کہ یہ سارے سارے ورٹیکس سیلیکٹ کرو گے اور اس پران کر لوگے کہ کوئی اور ورٹیکس تو سیلیکٹ نہیں ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے نا تو اس سے آپ کو بچنے کا سب سے آسان طریقہ بتاؤں اور ٹرک بتاؤں کہ آپ نے ورٹیکس کو کلک کرنا ہے کنٹرول رائٹ کلک اور گرو سیلیکشن کرنا اور یہ آٹوماتکلی سارے پکڑ لے گا اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ نیچے والے سیلیکٹ نہیں ہوں گے دیکھا آپ نے یہ ٹرک بتا دی آپ کو اب آپ نے اس کو ایک اچھا والا پولیگون منانا ہے یہ تھوڑا چپٹا والا پولیگون ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا اگر یہ ہینڈل آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سیلیکشن پر ڈبل کلک کریں اور یہاں سے آپ کیمرہ بیس اگر لے لیں تو بلکہ ایک کام کریں آپ اس کو اس کے اندر آپشنز تو آ رہے ہوتے ہیں نا مارکی میں سیلیکشن ٹول کیمرہ بیس اگر میں آر دبا رہا ہوں تو اس طرح اگر میں سکیلنگ کی اپشن پر ڈبل کلک کروں اور اس کے اپشن لے لوں اور یہاں پہ میں اس کے جیسے کہ اوبجیکٹ بیس ہے ڈیفولٹ ہے اور اس طرح بھی ایک اپشن موجود ہے یہاں پہ چلے صحیح اگر ایسا ہو رہا ہے تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہمیں کام کریں گے ہم سکیل کر کے اس کو سکیل کر دیتے ہیں اس طرح سے دو ایکسس ہیں پہلے اس طرح اور دوسرا پھر اس طرح تو یہ آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کو ایک پرفیکٹ قسم کا اچھا والا پولیگون مل جائے گا جس کے سائٹ تھوڑی بہتر ہوں گی ٹھیک ہے راؤنڈ شیپ میں لانے کے لئے اوکے اب میں اس کو درمیان والے ورٹیکس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ڈبلیو دباتا ہوں آہ مووو ٹول اور اس کو میں کیسے پولیگون میں لے کر آوں گا یا تو یہ چاروں پولیگون سیلیکٹ کر لو یا پھر درمیان کے ڈاٹ کو سیلیکٹ کر کیسے پولیگون سیلیکشن میں آگیا اب آپ اس کو لوگیں انسیٹ ایک سیلیکٹ کر کے آپ نے انسیٹ کا بٹن یعنی کہ سکیل کا بٹن دبایا اس کو ہلکا سا انسیٹ کیا پھر آپ نے جی دبایا repeat last section اندر کی درف ایک سیلیکٹ ہوگا پھر جی دبا دیں باریک سیلیکٹ ہوگا پھر جی دبا دیں یہ ہوگا ایک اور انسیٹ پھر جی دبا دیں اور یہ ایکسٹوڈ ہوگا اندر کی طرف پھر جی دبا دیں ایک باریک سی ایکسٹوڈ اور یہ کچھ 3 پریس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح کی چیز بن گئی آرے گا سمجھ میں اب وہ باقی کیسے تو ویسے بلیٹ کپچر کرے گا تو یہاں پر میں ایک سیلینڈر لے لیتا ہوں اور اس کو میں رائٹ کلک کر کے object موڈ میں لے آتا ہوں اور اور کنٹرول ایس سیو کر دیں اس ایریا کو یعنی اس فائل کو اور اگین یہاں سے آپ لے لیں آؤٹ لائنر اور آپ اپنی سکرین کو آپ جاؤو تھوڑا سا انلارج کر سکتے اور آپ کو میں نے لاسٹم بتایا تھا کہ ایکسپورٹ موڈ ہوتا ہے جس میں اگر آپ کی سکرین اگر سترہ انچ کی ہے یا اٹھارہ یا بیس انچ کی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس کو میکسیمم یوز کریں جو کہ ہم نہیں کر رہے یعنی آپ سوچیں اگر فرس کریں میری سکرین جو ہے وہ بیس انچ کی ہے یا اکیس انچ کی ہے اور میں اسی ویتن سا حصہ یوز کر رہا ہوں تو یہ تو بہت ہی چھوٹا ہو گیا لیکن میں جب کنٹرول سپیس بار دبا رہا ہوں تو میں بہت بڑا ایریا یوز کر رہا ہوں اور یہ اچھا خاصا ایریا میں استعمال کر سکتا ہوں اور مجھے ایزی ہوگا موڈل کرنے میں اور چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور جگہ بھی اچھی خاصی مل جائے گی تو یہ ایکسپورٹ موڈ کیا لاتا ہے جس سے آپ بہر آنے کے لیے کنٹرول سپیس بار پھٹ سے دباتے اور یہ آپ سے بہر آ گیا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا اچھا اب ایک سیلنڈر میں لے رہا ہوں اس کے اوپر بلیڈ کے لیے بنانے کے لیے تو سیلنڈر لیا میں نے اور ایک سیلنڈر بنا لے تا ہوں سب سے پہلے سر اسی کا ایک شروٹ رویڈ بھی نہیں نکال لے ایک الگ سے رکھا ہے کیونکہ یہ گھومے گا بھی نا یہ گول بھی گھومے گا بلیڈ کے ساتھ اور اسپیس بار دبا کے لیفٹ ماؤس دبا کے اس کو میں لے لیتا ہوں ٹاپ ویو ٹھیک ہے اسپیس بار دبایا لیفٹ ماؤس دبا کے رکھا ہوا ہے اسپیس بار بھی دبا ہوا ہے اور ٹاپ ویو لے لیا میں نے آپ وہ ٹاپ ویو سے دکھا رہا ہے ایزی ہو جائے گا اس کو رکھنا اور اس کو آپ موو کر کے یہاں سے دو ایکس سے پکڑ لیں پہلے یہ جو ہینڈل آ رہا ہے دو ایکس سے اس کو موو کرے گا اور اس کو آپ یہاں رکھ لیں ادھر آپ فور پریس کر کے بھی دیکھ سکتے کہ یہ کہاں پر ہے سینٹر میں ہے کے نہیں ہے اور اس کو آپ نے چینل ایڈیٹر میں آ جاتے ہیں چینل باکس ایڈیٹر اور یہاں پر آپ نے دو تھی چیزے کرنی ہے ایک تو اس کے جو نام آ رہا ہے اس کے سارے انپوٹس کھلے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ یہاں سے اس کا ریڈیس جو ہے وہ میڈل ماوس کر کے بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں میں کم کر دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر ہی رہے بہار نہ آ جائے ٹھیک ہے اتنا بہت ہے اور اس کے نمبر آف سب ڈیویشنز ہے یہ میں کم کر دوں گا سب ڈیویشنز میں تقریباً ایٹ کے قریب رکھ دیتا ہوں کافی ہے ایٹ رکھ دیں اس کو جو ابھی سمود بھی لگے گا اس پر اچھا دوسرا یہ کہ اس کو آپ سپیس بار دبا کے پرسپیکٹیو پہ لے آئیں اور اس کو آپ موو کر کے اوپر کی طرف لے کر آ جائے اور ساتھ ساتھ سکس دبا دیں اور ہائٹ اس کے ہم کم کر لیں گے ٹھیک ہے آئیڈ ہم اتنی نہیں چاہیے تو ہم اس کی جو ہائٹ ہے یہاں پہ ہائٹ کو سیلیکٹ کیا میڈل ماؤس سے میں چھوٹا یا بڑا سا اس کا لے سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو موو کیا اور موو کر کے اس کو یہاں پہ رکھ دیا ابھی سمود لگے گا اس میں ابھی جس میں نے اس کو اس کو ایسے رکھا ہوا ہے اچھا اوکے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے اس کو رائٹ ٹک کر کے ورٹیکس موڈ لینا ہے اور اور ورٹیکس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے آپ نے لینا ہے ان تمام پولیگون کو سیلیکٹ کرنا ہے تو کنٹرول رائٹ ٹلی کر کے ٹو فیسز ٹو فیسز تو یہ آپ کو سمجھ آگئے اچھے سے اگر پہلے والا نہیں آیا تھا تو اب ضرور سمجھ آگئے کہ یہ کیسے ہوگا تو سب سے پہلے تو میں انسیٹ لیتا ہوں یہاں پہ ایکسٹرود لیا انسیٹ کا بٹن دبائے یعنی سکیل کر کے تھوڑا سا انسیٹ کیا اس کو جی دبایا ریپیٹ لاسٹ ایکشن ایک ایکسٹرود ہوگا اوپر کی طرف پھر آپ نے جی دبایا انسیٹ ایک اور انسیٹ ہوگا جیسے کہ نورمل ہی ہوتا ہے ہیلیکاپٹرز میں اور پھر آپ نے جی دبانا ہے اور اس کو ایکسٹرود کر لینا اس طرح سے پھر ایک جی دبا دیں ریپیٹ لاسٹ ایکشن اور ایک باری سے ایکسٹرود ہوگا اور اس کو آپ سکیل کر لوگے اوپر ایک ٹیپر ہو جائے گا اس طریقے سے کچھ اس طرح سے شکل آ جائے گی ٹھیک ہے تھری دبا کے دکھار آپ کو کچھ اس طرح کی شکل آئی ہے اچھا اب جو ہے آپ نے ون پریس کرنا ہے اور یہاں سے بلیڈز نکالنی اس کی اور بلیڈز کے لیے تین یہ ہو جائیں گے اور تین پیچھے کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو اگر ادھر سے دکھا سکوں تو بلکہ دو دو پولیگون یہ والے اور دو پولیگون سے آپ کے ہو جائیں گے یہ والے ٹھیک ہے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے پہلے فیس میں تو ہم نے اس کو ایکسٹرود کرنا ہے ان دونوں کو ایکسٹرود لیا اور اس کو بلو اینڈل سے آپ نے ایکسٹرود کا لینا سب سے پہلے اور اس کو ہاں دو والا ہے یہ چار والا بھی ہوتا ہے لیکن یہ دو والا ہے سستے والا ہے ہم نے مہنگا نہیں لیا ٹھیک ہے آپ چاہے تو چار لگا لیں جب دو بن سکتے ہیں تو چار بھی ہو سکتے ہیں یعنی دو بلیڈ ہے اس کے اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹرود کریں جی پریس کیا ریپیٹ لاس سیکشن اس کو تھوڑا سا ایکسٹرود گیا اور اس کو جان بجھ کے سکیل کر کے سٹریٹ کر لیں گے اور اگر نہیں ہو رہا ہے سٹریٹ تو آپ ایک کام کریں آپ باہر آکے اس کو دو پولیگون سیلیٹ کر کے اس کو سٹریٹ کرنے کے لیے آر دبا دیں اور اس کو یہاں سے دبا کے بلکل سیدھا کر لیں سٹریٹ تاکہ بلیڈ آپ کی تیڑی ہو کے امریلہ جیسا نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گی اور یہاں سے بھی سٹریٹ کر لیں گے پھر ان چاروں پولیگون کو سیلیٹ کریں باری باری اور ان کو انسیٹ کرنا ہے تو ایکسٹرود گیا آپ نے اور اسکیل کو کلک کر کے اندر کی طرف انسیٹ کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ایکسٹرود کرنا ہے جی پریس کیا ریپیٹ لاسٹ ایکشن آپ نے ایکسٹرود کیا اس کو ٹھیک ہے اس نے نہیں کھلو بڑا یہ خطرناک چیز ہے یہ ایکسپائر ہے بلکل اگر اور کھلا نہ تو پھر یہ کباری کی بس جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو یہاں سے میں نے تھوڑا سا آہ ورنہ یہ اڑے گا نہیں صحیح ہے پیٹول راہ ہو جائے گا صحیح اتنا ٹھوڑا سا چھوڑا ہوگا یعنی یہ اتنا نہیں رہے گا بلکہ اس کو آپ نے سکیل کر کے تھوڑا یہاں سے سکیل کرنا ہے چھوڑا کر دیں گے اس کو سائیڈوں سے یعنی اس طرف سے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہاں بھی ایک پلیٹ فارم آپ کا ادھر بنے گا اور اس کے لئے اب یہاں پر یہ دو پولیگون اور یہ دو پولیگون سی لیٹ کر لیں گے اور اس کو ایکسٹروڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ایکسٹروڈن اس طرح سے آئے گا یہ اکثر میں نے بہت سارے آلوکوپٹرز میں دیکھنے اس طرح ہوتا ہے اور ایک جی دبا دیں گے ریپیٹ آسٹ ایکشن اور ایک چھوٹا سا یہاں پر اور پھر آپ نے یہ چار پولیگون یہ دو بلکہ لیکن ابھی پتہ ہے کہ ابھی اگر آپ کر کے دیکھ لیں اگر ہو جاتا تو اچھے پہ ہو جانا چاہیے کہ اگر دو دو اور چار بھی ہیں تو ایسا نہیں کہ گڑ بڑ کرے دیکھتے ہیں اگر یہ چاروں کو سریکٹ کر کے آپ بریج لے لے تو یہاں پہ تو بریج آپ کا یہ رہا ٹھیک ہے اور بریج کی ڈیویجن تھوڑے بنا لیں یعنی یہاں پہ آپ اس کی ڈیویجن لے لیں تقریباً دو لیں کافی ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر آپ ایک چھوٹا سا ونگ ٹیپ بنا سکتے ہیں جیسا اکثر ہوتا ہے میں نے دیکھا ادھر اور آپ لوگ بھی واج کیجئے گا گوگل پہ آپ کو اس طرح کا ایک ہیلیکاپٹر نظر آجے گا کئی نہ گئی اس پہ یہاں بھی ونگز نکلے ہوتے ہیں اور تین اس سے اور یہ تین اس سے ساری کنٹرول زی یہ تین پولیگون ادھر پکڑ لیے تین ادھر پکڑ لیے اس طرح یہ چھ پولیگون ہو گئے اور ان کو ہم نے یہاں سے انسیٹ کرنا ہے پہلے تو انسیٹ کریں گے ایکسٹرود لے کے بار ایک سا انسیٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ ایکسٹرود ہوگا ایک ساتھ اس کو تھوڑا سا چپٹہ اس طرح کر دیں گے اور جی پریس کیا ہے لیپیٹ لاسٹ ایکشن اور اس کو تھوڑ کے یہاں سے تھوڑا دبا دیں گے اس کو آگے سے یا نہیں بلیڈ اس کے تھوڑے چپٹے ہو جائیں گے اور تھوڑے سے یہاں سے چھوڑے ہو جائیں گے اب یہ پورا پینل جو ہے کنٹرول س سیوڑ بھی کر دیتے ہیں اس کو اور اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے کنٹرول ڈ اب یہاں پہ اس کو ہم گھما لیں گے کچھ اس طریقے سے اور یہ ہو جائے گا نائنٹی ڈگری مائنس نائنٹی کر دیں اس کو مائنس نائنٹی اور پہلے تو یہاں لے کر آ جاتے ہیں اس کو بلیڈ والا اچساج ہم کمپیٹ کر لیتے ہیں اور یہ یہاں تک لے کر آگا ہے اس کو ایف ایف دبائیہ فریم یا اس کو فوکس کریں اور ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا بہار کی طرف نکال لیں گے ٹھیک ہے اور یہ وہاں جو پولیگون ہے ون پریس کر کے یہاں پر یہ پولیگون ہے نہیں ہولڈر بھی آئے گا ہاں بیچ والا تھوڑا بڑا کروں گا بھی لیکن ابھی یہاں پر فلحال کیا کر رہا ہوں کہ اس کو میں یہاں پر ریٹ کلک کر کے فیز موڈ لے چکا ہوں پولیگون سے ریٹ کر چکا ہوں ایک ایک سٹوڈ کرتے ہوئے انسیٹ کر دیں اس کو یعنی کہ اندر کی طرف اس طرح سے اور اس شیف کو سکوائر کی شکل میں لانے کے لیے آپ ورٹیکس لینس کا جیسے یہ ورٹیکس ہے اور اس کو موو کر کے تھوڑا سا اندر لے لیا ہم نے نیچے والا ورٹیکس تھوڑا سا اس طرف آ جائے گا اب آپ ایج اگر لے لیں جیسے کہ میں یہاں سے ایج لے رہا ہوں تو دس ایج موو کر کے یہاں تک ٹھیک ہے اب آپ پولیگون لے لیں پولیگون فیز موڈ لیا پورا پولیگون سیلیٹ کیا سکیل کر کے تھوڑا سا یہاں سے بھی سکیل کر دیتا ہوں وہ سکوائر شیف میں لانے کچھ کر رہے ہیں جتنا سکوائر ہم کر سکیں وعلیکم سلام اور یہاں سے ورٹیکس پورٹ اور یہ والا ورٹیکس صحیح کر لیں سیدھا نہیں ہے موو گیا موو کر کے آپ نے سٹیٹ کر دیا دن ہو گیا ٹھیک ہے فیس موڈ دوبارہ لے رہے ٹھیک ہے اور اس کو پہلے ایکسٹوڈ کر کے آپ نے انسیٹ کرنا ہے انسیٹ کیا آپ نے ایک اس طرح سے اس کو بھی جی پرس کر کے ریپیٹ لاس ایکشن ایک ایکسٹوڈ کر دیں گے اندر کی طرف پھر جی دبایا ایک باریکس ایکسٹوڈ ہوگا پھر جی دبا دیں ریپیٹ لاس ایکشن سکیل پہ کلک کیا اور یونیفورم سکیلنگ یعنی یہاں پر اس طرح بلیڈ کو بھی صحیح کرتے ہیں یہ سینٹر میں آجائے پہلے شیپ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو جی دبا کے ایک اور انسیٹ کیا ہے پھر جی دبا کے ایکسٹوڈ پھر جی دبا کے تھوڑا سا زیادہ ایکسٹوڈ ہوگا یہاں پھر جی دبا کے باریکس ایکسٹوڈ ٹھیک ہے اندر یہ اندر ہو گیا نہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے اوبجیک پوٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے موو کر کے اور یہ جیسے بتا رہے تھے احمد کہ یہ تھوڑا بڑا کر لیں ترمیان ورہ تو ہم کیسے کریں گے ابھی کرتے ہیں اور اس کو ہم پہلے سینٹر لائنس کرتے ہیں تو بیٹر ہے کہ اس کو فرنٹ ویو سے یا لیفٹ ویو سے دیکھیں لیفٹ ویو سے چلیں آپ کو اس طرح دیکھنا دیکھنے کو ملے گا لیکن فرنٹ ویو سے کوئی زیادہ اچھا ہو جائے گا اگر میں فرنٹ ویو سے دیکھتا ہوں اس کو اور فور دبا دیتا ہوں تو مجھے نظر آئے گا کہ یہ سینٹر میں ہے یا اس کو کتنا اسکیل کرنا ہے ابھی فیلال میں اس کو یہاں سینٹر میں لے لیتا ہوں بلیٹ کو ہو گیا اچھا اب اس کو یہاں سے آپ لے لیں گے لیفٹ ویو پہ اور لیفٹ ویو پہ بھی دیکھ لیں اس کو کہ یہ ہولڈر کے کتنے اندر ہے ٹھیک ہے پرسپیکٹی بیو اب اس کو سکس پیس کر کے ترمیان سے ہم نے اس کو کس طرح انلاج کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے رائٹ ٹک کرنا ہے ورٹیکس موڈ اور آپ چاہے تو یہ بلکہ یہ کام کرتے ہیں پولیگون موڈ ہی لے لیں اور یہ دو پولیگون سیلیٹ کر کے اگر کنٹرول رائٹ ٹک کر کے گروز سیلیکشن کر دوں اور جی دباتا رہا ہوں جی یعنی ریپیٹ لاسٹ ایکشن تو یہ اس طرح سیلیکشن لے گا اور کنٹرول دبا کے ہاں کنٹرول دبا کے اس کو آؤٹ کر دیں کنٹرول دبا کے اس کو آؤٹ کر لیں یہ دیکھ لیں کہ سائیڈوں کا سیلیکٹ نہ ہو اگر یہ سائیڈوں کا رہ گیا تو بھی یہ مسئلہ کرے گا تو میں نے صرف درمیان کے پولیگون درہنے دیئے اور بھی طریقہ ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے یہ بھی ایک طریقہ ہے اب سکیل کر کے اس کو یونی فارم سکیلنگ میں اسٹنا سکیل کر دیں گے فولڈر کے بلکل نہیں بلیڈ اپنی جگہ ہے یہاں سے بڑے ہو ہیں لیکن بلیڈ کا سائیز بغیرہ بلکل بھی ڈسٹرپ نہیں ہوا سائیز وہی کا وہی ہے اور یہ اس طرح سے شکل آگئی ہے اس کے ٹھیک ہے میک اسے یہاں تک رکھتے ہیں آج کے لیے اب اگری کلاس میں اس کے انیمیشن وغیرہ پہ کام کر لیں گے ٹیکشرنگ پہ کام کر لیں گے ٹھیک ہے نہیں ہو جائے گا مثلا نہیں آج میں نے بہت فاسٹ کلاس کے لیے اگر آپ اس کو پلے کر کے دیکھیں نا تو بہت کچھ ہے جو کہ آج بڑی تیزی سے بتائی ہے میں نے آرام آرام سے وقت دایا نہیں کیا بلکہ اس کو کافی فاسٹ کیا ہے ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیٹیلنگ چھوٹی سے نکال لیتے ہیں جیسے اگر میں اس کو کو تھری دبا دوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ایڈیٹ ٹول میں آکے انسرڈ ایج لے کے یہاں سے کچھ ڈیٹیلنگ نکال دیتا ہوں جیسے یہ سب آپ کو پتا ہے کہ ایسے میں لائنے لگا رہا ہوں یہ تھوڑا ڈیٹیلنگ اچھی لگے گی آپ گول رکھ دیں اگر آپ کو گول رکھنا ہے میں اس کو تھوڑا سا نہیں ایسے بھی ہوتا ہے نوٹ کرنا کبھی کبھی ٹھوڑی ڈیٹیلنگ ایڈ ہو جائے گی کافی observe کرنے کے باد ہی میں اس کو بنا رہا ہوں بلکل ویسے ہی جیسے کہ اب اومن ہوتا ہے اور یہاں پر ایک لائن یہاں بھی اوپوزٹ ٹھوڑا ڈیٹیلنگ آ جائے گی اور یہاں بھی اسی طرح سے یہ انسرڈ ایج لوب ٹول ہے ٹھیک ہے انسرڈ ایج لوب ٹول ہے اور یہاں نیچے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گولائی آ رہی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے یہاں بھی ایک لگا دیا ہم نے اور یہ بہترین ہو گیا اور پھر آپ اوبجیک پورٹ میں آ جائیں اور اس کو ٹھیک ہے تھوڑا سا ایسے گھما دیا ہے ویسے ضرور تو نہیں ہے لیکن ایسے ایک جسٹ ایک ایڈیا دینے کے لیے اور یہاں پر بھی اسی طرح سے ڈیٹیلنگ چھوٹی سی ایڈ ہو جائے گی یہاں پر جیسے وہاں کی آدھا سیم وہی چیز تری پریس کیا اور اگر وہ آپ نہیں دیکھ سکے تو یہ ضرور دیکھ لیں یہاں پر ایک لائن آ گئی یہاں پر ایک لائن آ گئی ٹھیک ہے اندر کی طرف ایک لائن آ جائے گی یہاں پر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا وہ حصہ لیکن پھر بھی ہم نے اپنی اینڈ پر اس کو پوری طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹیلنگ دیتی ہے اور ایون یہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کنٹرول ریڈ یہاں ضرور نہیں ہے لیکن یہاں پر اچھے یہاں بھی پتا نہیں چل رہا تھا لیکن نہیں لگائیں گے چلے گا لیکن کافی یہاں تک ڈیٹیلڈ ہو گیا ہے ڈن ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں دو جگہوں پر بھی ہم اسی طرح سے اس کو ڈیٹیل کر دیں گے توڑا اسا رائٹ کلک اوبچیک پورٹ ای پریس کیا اور اس کو بہتا ہی ٹیلڈ کر دیا ہے اوکی صحیح چلے ہی ہمارا ریڈی ہو گیا ہلیکاپٹر موڈلنگ پارٹس ختم ہو گیا اب اس کو آپ سیو کر لیں گے کنٹرول ایس اور یہاں پہ اینڈ کر رہے تھے کہ آپ تمام سے ریکویسٹ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ